میں کہہ رہا تھا ایک تو ہے ڈیموکریسی کی میں نے بات کر دی تو اس پہ پورا پروگرام آپ کو کرنا چاہیے ایک تو یہ بات ہے تو میں ناظرین کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیموکریسی کے سپیلنگ اور ڈیفینشن بتانا چاہتا ہوں ڈیموکریسی کے میرے سپیلنگ ہے ڈیمون 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 افرید کو یا بلا کو کہتے ہیں اور گورنمنٹ کی جو تریف یہ بتاتے ڈیموکریسی کی وہ ہے گورنمنٹ آف ڈی پل اور ڈیبل ای ف آف فار ڈی پل ایف اے آر فار فاردہ آف پیپل بی یو وی بائی گورنمنٹ آف ڈے پیپل فار فром ڈا پیپل اینٹو بائی ڈا پیپل ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں طیب و دگان پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ نظام باطل کا سہارا لیتے ہوئے کیسے دینی اسلام لاسکتا ہے دیموکریسی کی جو بات کر رہے ہیں تو میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ موجودہ صدی میں صرف دو کمران آئے جنہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے کام کیا ایک نے سیف کا سہرہ لیا تلوار کا سہرہ لیا ملا عمر لوگوں نے کہا کہ یہ تو دوری نہیں ہے اس کا یہ تو جمہوری دور ہے یہ غلط کر رہا ہے اس کے ذریعے کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے مخالفت کرنی تھی انہوں نے کھل کے مخالفت کی کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے طیب وردگان نے کیا کیا اس نے دشمن کو اس کی پسندیدہ بسات پر شکست دینے کا فیصلہ کیا دشمن نے بسات بچھائی جمہوریت کی اس نے کہا ٹھیک ہے جمہوریت کھیلتے ہیں اس نے اس کے لیے اٹھارہ بیس سال محنت کی جب دشمن کو جمہوریت کے نظام پر شکست دی تو بل بلا اٹھا اب دشمن ہی کہ جو ہمارے دانش کیا کہتے ہیں آپ اسے جو کہتے ہیں دانش گرد کہتا ہوں میں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دانشور نہیں آپ کی ڈکسنری ری فریمنگ ہونے والی ہے جس طرح ڈیمن کریسی تھی تو وہ دانش گرد ہیں اب ان دانش گردوں نے یہ ویلہ کرنا شروع کیا کہ تم لوگ طیب وردگان کو خلیفہ بلانے کی بات کرتے ہو اس سے یہ تواقعات رکھتے ہو وہ تو خود نظام باطل کا حصہ ہے گاند میں رہا کہ گاند کیسے صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے عوام کی ذہنی تخریب کا عمل شروع کر دیا کرنا تو اصل میں سمجھئے کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے جنگی حکمت عملی کے تحت بعض وقت آپ کو دشمن کے مورچے میں جا کے لڑنا پڑتا ہے اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ طیب وردگان اور اس کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے کہ دشمن کو اس کی بسات پر شکست دینے کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس بسات کا نام ہے دیموکریسی اور یہ پوسیبل ہے کہ اس کے ذریعے بھی وہ کام کرے تیسری چیز یہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے انہوں نے آپ کو ایسی دیفینیشنز دیں بدترین جمہوریت بھی عامریت سے بہتر ہے ابھی ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہم نے ڈسکس کیا عامریت کو اور ڈیمن کریسی کو ہم نے یہ میسج دیا کہ دنیا میں صرف دو ہی نظام ہائے حکومت ہیں ایکچولی جس کے لیے ہمارے جہاں بیٹھے تھے خلافت وہ ہمارے گفتگو سے بھی باہر ہو گیا جو آپ نے کہا کہ وہ اپنی ذات میں شرک ہے اس لیے کہ اس میں حاکمی جیتے عالی عوام کی تصور کی گئی خلافت میں وہ جواب دیا کسی نہ کسی کو تو اس بارے میں کہ ایک مکمل کمپریینسیف پروگرام کریں بلکہ سیریز کریں ہوتے رہتے ہیں اس میں خلافت کی حوالے سے